حکومت کی مسلسل یقین دیانیوں کے باوجود گندم کی خریداری کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے کسانوں کے جانب سے اپنے مطالبات تسلیم نہ ہونے کے خلاف آج پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج کی کال دی گئی تھی لیکن پولیس کے لارٹی چارج اور گریفتاریوں کے بعد کسان منتشر ہو گئے کسان شکایت کر رہے ہیں کہ حکومت سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری کو یقین ہی نہیں بنا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر انہیں بلیک میل کر رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے ان سے خریداری نہیں کر رہا ہے بلکہ اعتجاج کی کال دینے پر ان کے گھروں پر حکومت چھاپے مار رہی ہے گریفتاریاں کر رہی ہے جبکہ اس معاملے پر پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ہم گندم کے معاملے پر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنے دیں گے جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق گندم کی خریداری میں تاخیر پر اعتجاج کرنے والے کسان بورٹ پنجاب کے سر برامی عبدالرشید کو لاہور سے گریفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اعتجاج کے دوران پچیس کسانوں کی بھی گریفتاری ہوئی ہے ہفتے کو وزیراعظم شمال شریف نے گندم کی خریداری کے مسئلے پر پاسکوک کو ملک بھر میں گندم کی خریداری کا ٹاگٹ چودہ لاک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ ٹن کرنے کی دائیت کی تھی جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ پجاب حکومت کسانوں کو گندم پر فیمن سبسٹی دینے پر غور کر رہی ہے اس کے علاوہ حکومت نے گندم کی وینت صوبائی نقل و حرکت سے بھی پابندی اٹھا لی ہے جس کا بقاعدہ اعلان جلد ہوگا ذرائع کے مطابق حکومتی پالیسی پر پورا اترنے والے کسانوں کو 400 سے 600 روپے فیمن سبسٹی دینے پر غور کیا جا رہا ہے کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے پنجاب کے وزیر خورات بلال عیسین صاحب ہمارے ساتھ مور جمعہ صاحب بہت شکریہ ہم شمعہ روائن کرنے کے لیے جب آپ سے پروگرام میں بات ہوئی آپ نے کہا تھے اس مسئلے کو ہم حل کر لیں گے نمٹا لیں گے آج بھی اس حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں کسانوں نے احتجاج بھی کیا ہے کیا کس نتیجے پر پہنچے آپ بہت شکریہ شاہزیب صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ ایشیوز پر غیری نظر رکھتے ہیں میری گزارش ہوئے گی کہ جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف یو ہے وہ مجھے ایک منٹ میں میں بتا کے اس کے بعد میں اناؤنسمنٹ بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں ایکچولی میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل پنجاب میں جو ہارویسٹنگ ہوتی ہے وہ ایوریجلی وہ بائیس سے تہیس ملین میٹرک تن ہوتی ہے اور جو پنجاب کا جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ٹریڈیشنلی جو میکسیمم جو اس کی جو پرکیورمنٹ کرتا ہے وہ تین سے چار ملین میٹرک تن تک کرتا ہے اس پہ تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریمیننگ جو آپ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یا جو سیڈ کمپنیز یا فلور میلز ہیں وہ خود ہی کنجیوم کرتی ہیں بسیکلی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ جو جو ایک پرائیز ہے چھوٹے کسان کی وہ وہ ڈسٹورٹ نہ ہو یہ بنیادی اس کی ذمہ داری ہے اس میں میں تھوڑا سا کیونکہ آپ تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو میں آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اگر آپ لیٹسے کہ بیس بلین لون لیتے ہیں تو جب آپ اس کو سٹوریج اور ایک سیزن کے پاس جب اس کو ریٹرین کرتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ انڈ ایٹی بلین ہو چکا ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں انسیڈنٹل چارجز ہوتے ہیں اس میں خدا نہ خاص تھا وہ جو بدقسمتی کے ساتھ جو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی دو نمبری ہیں جو چند ہماری بلیک شیپز ہیں ان کی انوالو ہوتی ہیں اس وقت یہ جو موڈل ہے یہ سسٹین ایپلک ہے بیس ارب روپے تو ایک سے ارب روپے کیسے ہو جائے گا اگر بیس فیصد آپ کے نو گناہ بڑھ جائے گا اور اگزیمپل بات کروں بیس ارب نہیں کہہ رہا میں بات کروں کہ اگر لیٹس سے کہ ہم ہنڈرڈ بلین کی لون لیتے ہیں تو جب وہ سیزن کے بعد جب اس کی ہولڈنگ ہوتی ہے سٹوریج ہوتی ہے اس کے انسیڈنٹلز پڑھتے ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں جب آپ واپس کرتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ انڈ ایٹی بلین پر کنورٹ ہو جاتا ہے بس اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ اس وقت جو سسٹینبل موڈل نہیں ہے کیونکہ پہلے جب کبھی بکیورمنٹ ہوا کرتی تھی اس وقت سکس پرسنٹ پر ہوتی تھی آئی ٹوئنٹی فور پرسنٹ سے زیادہ پر ہوتی ہے ایک چیز تو یہ اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ مجھے چیم برسٹر کا وین جو مجھے ملایا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ ایک طرف ہم ہنڈرڈ آف بلین جو ہے وہ عوام کے وہ ہم انٹرس بھی دے اور اس کے بعد جو کسان ہے وہ بھی ہونڈ کرائی نہ کرتا وہ نظر آئے کہ جی انپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ہمارے جو پیسٹی سائیڈز ہیں ہماری جو فرٹی لائزرز ہیں اتنی مہنگی ہیں کہ جناب ہمارا تھرٹی نائن ہنڈرڈ سپورٹ پرائز پر بھی گزارا نہیں ہے اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جو فورٹی فائی پرسنٹ جو اینڈ یوزر ہے جو اربن سائٹ پر جو روٹی لے کے کھا رہا ہے وہ بھی شکایت کر رہا ہے کہ جناب آپ کی روٹی مہنگی ہے ان دونوں چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے مجھے چیمیرس سسارہ کا حکم یہ ملا ہے کہ ہم نے جو کسان کارڈ کی صورت میں ہم ان کو دیریکٹی کسان کو بینیفیشری کرنا ہے کہ یہ جو بلین آف روپیز ہیں جو ہم بینکس کی نظر کر دیتے ہیں اس وقت جو موجودہ کرائیسیس ہے اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں جو فورٹ دپارمنٹ نے اپلیکیشنز مانگی تھی اپلیکیشنز ہمارے پاس کچھ 3,96,000 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں جو الیجیبل ہوئی ہے گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق وہ 1,20,000 سمتنگ ہیں ان کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں میں نے جمعے والے دن بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم پرکیورمنٹ کرنے نہیں جا رہے ایشو یہ ہے کہ جو کلائمنٹ یہ جو ہٹ کر رہی ہے اس میں آپ کو بتا ہے لاہور میں اس وقت بھی لاہور اور اس میں پنجاب میں سراؤنڈنگ میں اس وقت بھی ریڈی سیزن ہے جو فورٹ اپارٹمنٹ جو پرکیور کرتا ہے وہ کرتا ہے 10% محصر کے ساتھ اگر اس سے اوپر آپ پرکیورمنٹ کریں گے تو اس میں فنگس اور مختلف دوسری چیزوں کا اندیشہ ہوتا ہے اب یہ آپ نے پھر حساب لگایا کس حساب سے کیونکہ ایک طرف کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں گرفتاریاں کر رہی ہیں دوسری طرف یہ مسئلہ آج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس انہیں مطمئن کرنے کے لئے سولیشن ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں اور پھر گھر چلے جائیں یا پھر کل واپس وہ احتجاج کر رہے ہیں سراپا احتجاج بنے رہے ہیں کوئی سولیشن نہیں ہے اس وقت کتے ہی نہیں دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں ہم میں ہیں آپ کے طرف میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں ایک تو جہاں پہ پرکیورمنٹ کے لئے کس نے روکا ہے پرکیورمنٹ ہونے جاری ہے جس جسٹیک میں مجھے یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ موسٹر ٹین پرسٹرنٹ پہ ہے وہاں پہ میں صبح ہی مجھے بتائیں میں صبح ہی وہاں پہ پرکیورمنٹ کی جو ہے نا ایرادت دلواتا ہوں ہمارے جو بیگز ہیں جس کو باردانہ حرف عام میں باردانہ کہتے ہیں تمام سینٹرز پہ چار سو سینٹرز پہ پہنچ چکے ہیں ہم پرکیورمنٹ کریں گے گورمنٹ کی اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم پرکیورمنٹ سے بھاگ رہے ہیں مگر کریں گے وہ جو چھوٹا کسان ہے جو ہمارے پاس اپلیکنٹ ہے دوسرا ہمیں پتا ہے کہ اگر کسان کو ہٹ پڑتی ہے کہ اس کے جو انپورٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں اس کے بعد جو ان کو ہٹ پڑی ہیں ان کو کمپلسٹیشن دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ پلان موجود ہے بہت آپ نے جس طرح کہا یہ فیوچر پلان ہے ابھی پریزنٹ سینریو میں جن کو ہٹ پہنچی ہے ان کے لیے مجھے چیبرس حسابہ کے حکم ہے کہ آپ بینک آف پنجاب کے ساتھ ارینجمنٹس رکھیں ہم نے ان کو ہر صورت میں کمپلسٹیٹ کرنا ہے